آئیے آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں تیری میری کہانیاں کے ٹریلر لانچنگ پہ پاکستانی سین موہ میں پہلی بار ادل ازہ کے موقع پر ایک ٹکر پر تین نامور فلم ڈائریکٹر بیگ صاحب نبیل گریشی مرینہ خان کی ڈائریکشن میں فوٹی فائیو منٹس پر مونی بیک وقت تیری میری کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں جس میں فلم اور ٹی وی کے کئی اسٹارز موجود ہیں سی پرائیم پر کام ہوا ہے جس میں سوشل ایشیوز پر کام کئے ہیں اس کا جو آئیڈیا تھا وہ سیمی کا تھا تین فلمیں ہیں اس میں میویش حیات اور وہاج بھی موجود ہیں وہاج کی یہ ڈیبیو فلم ہے لپکہ میویش پہلے بھی کئی فلموں میں کئی سپر ہٹ فلموں میں جلوگر ہو چکی ہیں جین محل ہورر کومیڈی ہے جس کے ڈائریکٹر نبیل گریشی ہے اور جس میں ہیڈا اینڈ مانی کے علاوہ بھی کئی ایسے کاسٹ کیے گئے ہیں اور سوری مرینہ خان کی ڈائریکشن ہے جس میں رمشا خان اور شہریار منور ہیں جو تیسری اس میں ڈائریکشن ہے وہ ندیم بیگ صاحب کی ہے ایک سو تیس سوہاں جس کے لیڈ ایکٹر میویش آیات اور وہاج خان ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میویش صاحبہ نے فرس ٹائم ٹرین کا سفر کیا ہے اس سے پہلے وہ کر چکی ہیں لیکن ٹرین پہ اس طرح سے انہوں نے شوٹ نہیں کروایا جو کہ انہوں نے کانفرنس میں کہا بھی ہے کہ یہ میرا فرسٹ ایکسپریانس ہے کہ میں نے ٹرین پہ شوٹ کیا ہے لیکن اس سے پہلے پنجاب نہیں جاؤں گی اس کا سفر میں نے ٹرین سے ہی کیا وہاج جو کہ آج کر ہارڈ کیک کے نام سے جانے جاتے ہیں لڑکیوں میں اب کافی سپر ہیٹ ان کا ڈراما بھی چل رہا ہے تیرے بھی اور وہ اس فلم میں ڈیبیو کر رہے ہیں میویش آیات کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ میویش کے ساتھ ان کی جوڑی کتنی پسند کی جائے گی رمشا خان یہ ان کی سیکنڈ مووی ہے ان کی فرسٹ مووی اچھی تھی لیکن اتنی کوئی ہیٹ نہیں رہی سیکنڈ مووی سے دیکھتے ہوں وہ کافی ایکسائٹیڈ ہیں باقی شہریار جو کہ ایک ٹی وی ہوسٹ بھی ہے ان کی کئی فلمیں آ چکی ہیں وہ ایک پوڈیوسر بھی ہیں ان کی ڈائریکشن میں بھی فلم آئی ہے کئی ڈراموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے حال ہی میں ان کا ایک ڈرام آیا تھا جس میں وہ مائی علی کے ساتھ ہے ان کی جوڑی کافی فیم بھی رہی ہے لوگوں نے بہت پسند کے ادام آیا کے ساتھ دیکھنا بھی یہ ہے کہ رمشا کے ساتھ ان کی جوڑی کو اسکرین پہ عوام کتنی پسند کرتی ہے یہ کافی بڑی انہوں نے آج ٹریلر لاؤنچنگ پارٹی رکھی جس میں کافی رہی ہے فیمس بھی رہی ہے لوگوں نے بہت پسند کے ادام آیا کے ساتھ دیکھنا بھی یہ ہے کہ رمشا کے ساتھ ان کی جوڑی کو اسکرین پہ عوام کتنی پسند کرتی ہے یہ کافی بڑی انہوں نے آج ٹریلر لانچنگ پارٹی رکھی جس میں کافی جنرلسٹ بھی ہے سوشل میڈیا کی بھی لوگ اس میں موجود بلوگرز بھی ہیں میکزین والے بھی ہیں اس میں آمنہ الیاس اور زاہید بھی ہیں زاہید احمد جو کہ ٹریلر پہ تو زاہید احمد نہیں ہے